مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسیج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تازیت پر بیان کر رہے ہو آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے عزیزہ نگرامی اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا سوال پر ہائے افسوس اس قدر تمہارے زمیر مردہ ہو گئے اس قدر تم بزدل ہو گئے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے تمہاری زبان بند ہے میں نے صرف ایک جملہ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیص فرانس کے صدر کے لیے ٹوئٹ کر سکتا ہے تمہیں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تازیت کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں تازیت کر سکتا اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے محبت ہے تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو مغرب میں ہو جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑ پہنگی ہے ہماری دور بندی ہوئی ہے مدینہ رسول سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو تم کہتے ہو تازیت کے لیے ارے میرے عزیز اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا عزیز عزیز اگرام یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی بہت خاموشی کوئی بات نہیں تم دیکھو کہ حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء تم سب کے سب جاؤ کے مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تازیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے ہیں باہر آگئے ہیں ہم ان کی تازیت کرتے ہیں ڈوب مرو چلو بھر پانی میں تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تازیت کے الفاظ آنے میں ہچکی چاٹ آتی ہے کون سا عشق رسول کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں فنافر رسول تھے میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا مو توڑ جواب دے دیتے کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ کو جلال آیا کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کبرستان لے گئے میرے نبی پر بات کرتا ہے میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا اب بول کون افضل ہے عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں لیکن عبدالقادر کو سامنے دیکھا غوث پاک نے کہا میں اپنا معاظنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبدالقادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا وہ جواب دیتے ہیں آپ کی زندگی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے سلطان الولیہ غوث پاک ردہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں آپ نے خود کر کے دکھاتی ہے کوئی صاحب آئے کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں کہا ٹھیک آتا ہوں تھوڑی دیر بعد دوسرا ہے کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ آئے سیم ٹائم پہ کئی ستر لوگ آئے سب کی دعوت قبول کی دوسرے دن شام میں لوگ آ کر یہ فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبدالقادر زیلہ نہیں آئے تھے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میرے گھر آئے تھے تیسرا کہہ رہا ہے میرے گھر آئے تھے ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے سبوں نے کہا انہی سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے لوگ سوال کرنے کے لیے آئے سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے ہمارے آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبدالقادر نظر آ رہی ہے فرماتے ہیں اللہ نے عبدالقادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی انہوں نے ناموں سے رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں اور آج ان کے نام کی گیارمی کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں بس اور کچھ نہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو بولو گے تو پکڑے جاؤ گے بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا ہو نہیں دھو میرے عزیزو آج تو حالات ایسے ہیں میں رو پڑا کل جب مجھے یہ ریپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر پچیس ہزار پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں پچیس ہزار لوگوں نے گستاپی کی تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا حضرت سعید بن ربی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے میرے آقا دیکھ رہے تھے شام کا وقت ہوا احد کا میدان ہوازیں سناٹا ستر لاشیں پڑی ہوئی تھی صاحبہ کی اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعید کو ڈھوڑو کہاں ہے سعید کہاں ہے صاحبہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعید تم زندہ ہو وہ رسول تجھے بلا رہے ہیں حضرت سعید بن ربی سات لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی سانسیں چل رہی تھی صاحبہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پا کے آتھ کر رہے ہیں وہی سے وہ حرکت کرنے لگے اندر سے آواز دیئے اے جوانوں سعید زندہ ہے میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا کچھ نہیں تھا سب پھٹ چکا ہے پیٹ کو تک چھاک کیا گیا ہے سانسیں باقی ہیں سعید بن ربی کہتے ہیں اے صاحبہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں شاید نہیں پہنچ پاؤں گا میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا حضور تک پہنچا دینا لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کی حالات میں سعید ابن ابی ربی کہتے ہیں ربی کہتے ہیں اے صاحبہ میں تو جا رہا ہوں میری آخری سانسیں ہیں لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی تمہارے جسموں میں جان باقی رہی اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جیت تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑو چھالا حضرت سعید ربی اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے اے میرے عزیزوں اے جوانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسب تم انتدخل الجنت تم یہ سوچ کر کے بیٹے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے مجھے تو جان آئی ہے جنت میں پیر بخشوا دیں گے ہمیں تم برس میں ایک مرتبہ گیارویں کر کے اور فاتح نیاز کر کے سمجھتے اسلام کا حق ادا کر دیا یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے نہیں دیکھتے آپ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تاثب کے ساتھ ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے لنکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے پاور ہے جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے اس سے زیادہ کیا کروگے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دوگے میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اتنا بول رہے ہیں آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بر آپ کی زمانت ہی نہیں ہوگی آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بر زمانت ہی نہیں ہوگی میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگو اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں ہم کھاتے پیچے گھوم رہے ہوں اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگی لا رسول کہہ رہے تھے تو کیا کہہ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے تم کیا کہو گے اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا مغریب تھا قام کاج کرتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لاکر کھڑا کر دیں گے یہ کیا تھا بلال یہ تو غلام تھا اس کی پیٹ پر سل رکھ کر کے پیٹ گلا دی جاتی تھب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا تم کونسی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے بہا نہ کرو گے اللہ کی بارکہ میں رسول کی بارکہ میں بانہ کرو گے اے گروہِ علماء تم کو اللہ نے ممبر دیئے ہیں خطابت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوش آمدی کرو تم اپنے وقت کے تاغوتی قوتوں کی خوش آمدی کرو اس لیے نہیں بلکہ آج تم سے قوم مسافہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے تمہاری پکڑیاں تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچھلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے آبرو امازہ نام مصطفیٰ است ہماری آبرو اقبال نے کہا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے ہم کس کام کے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مسجد ہے دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں ہم اس کو چھوڑ دیں کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر ہم چھوڑ دیں اس کو لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا خاموش بیٹھو گے اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا یہ چھت پورا سب کے اوپر ہرے گا آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے میرے نبی کی ذات کو سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں اس کو حلقے میں مت لینا میرے عزیزو لاکھوں جانے جاتی ہیں جائیں اس نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حلقے میں مت لینا اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر حیرت ہو رہی ہے پچیس آزار پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہیں سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں میرے نبی سے چھیڑ سار کیوں ہو رہی ہے کسی نے آواز اٹھائی کچھ ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ علماء کچھ وقلاء اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یق ہے تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیسے جائیں گے سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی اگر آج تم کسرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لوگے ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ ہاں ہمیں رون دیا ہمیں مار دیا ہمیں قتل کر دیا سب برداشت کر لیا لیکن اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز میں آواز دیتا ہوں اسی ممبر سے اے گروہ علماء اے جماعت صوفیہ اے خان قاہ کے گدی نشین و باہر آؤ آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون باس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لئے حاضر رہے ہیں لے لو ہماری جانے اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر تم قانون صرف میرے نبی کے لئے نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لئے بناو شانتی سے رہو ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے اس لئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم گالی نہیں دیتے ہم اسلام کی حقانیت صرف بیان کرتے ہیں لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جاری ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے اور پچیس کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو اچھی نہیں ہے آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانکہ کے گد نشین ہیں تم یہ مجھ سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے بزرگان دین تھے تم چھوٹے جاؤ گے نہیں سوال تو ہوگا تمہیں سوال ہوگا مجھ سے بھی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی حلق ہوں سوال ہوگا آؤ سر جوڑ کر کہ ہم اس سلسلے میں کوشش کریں غوث اباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسیج تھا ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لے رہایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں مسلمان باقی ہیں پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لئے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے ان کی صفات ہیں صرف اپنی خانکہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باگدور کو بھی دھلتے تھے اس کی بھی صفائی کرتے تھے تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے جو خیصی کا خون چسنے والا نہ ہے عزیزہ نگرہ میں اوقات اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو سیاست کو سمجھو تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے تم ہر ایک کی جے و جے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا اپنا قائد نہیں ڈھونڈا اور ان کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول دو سو لٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے تمہارا کون ہے میرے عزیزہ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں ہاں کسی اور کی گود میں بیٹے ہوئے ہیں جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے یہ سیاسی شعور بیدار کرو مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا ان کے پیچھے جہ جہ کرتے گھومتے رہتے ہو تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے ہیں کشمیر آج تک جل رہا ہے کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحہ ہے کہاں ہیں وہ سماجوادی وہ بی ایس پی فلان 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں نہیں بات کریں گے یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے ان کے لیڈروں کے موں میں اپنی زبان رکھی ہوئے یہ کوئی بولے گا نہیں انہیں معلوم ہیں تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کشمیر کے ایسے حالات ہیں رو رہے ہیں وہاں پر ایک مولانا ہے مسجد کے امام ہیں انہوں نے کہا بعض عابطہ حلفیہ کہا کہا نوجوان میرے پاس نماز کیلئے آتا تھا اس نے ایک کہا کہ حضرت کیا سوسائٹ کرنے کی اجازت ہے کہا کیوں کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ داخل ہوئے مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لٹھی اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا جہاں میجوریٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں اب بھی اگر خاموش رہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دھوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا تم اپنی سیاست کو منتخب کرو تم اپنی قیادت کو منتخب کرو اور اگر ابھی بھی سیاسی لا شعوری کی زندگی گزارتے رہو گے لکمیں بنتے چلے جاؤ گے یہ کھاتے چلے جائیں گے بات میں سلطان الولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھوڑی پھیری جائے گی مجھے اس کا اندازہ نہیں لیکن اے مسلمانوں تم میری ذات سے علشتے ہو تو علج جاؤ مجھے اگر بلیم کرتے ہو تانے مارتے ہو تو مار لو چند دنوں کی بات ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے اس دن یاد کرو گی مجھے اپنے بچوں کو یہی بھتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں آپ گھورات ہیں لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں دیتا ہے دینے دونا ہمارا کیا بھی گڑتا ہے اس پوزیشن میں تم آئے وہ آج تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کونسا ایمان باقی رہ جائے گا اس لئے شعور پیدا کرو اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے حزیزوں آپ قیامت کی دن جواب دے ہوں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے آج آج مطالبے کرو مانگو تو کس چیز کو مانگو بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو اتنا مطالبہ کرو اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا کس بات کی کا اعلان کرتا تھا کس کو پکارتا تھا کس کو للکارتا تھا صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبائکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اپنی جان لے کر آیا ہوں اور تم یاد رکھنا تمہارے ٹانگیں تو سلامت ہیں کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پیرا دینے کے لئے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لئے رکھی تھی میرے عزیزوں میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دھی میں بول رہا ہوں اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سمالنا ہے آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے آقابیرین میں تیس ہزار علماء نے اپنی جانیں دی ہیں کشمیر سے لے کر ڈلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی ان کی جانیں ان کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں ستر سال سے ہم مزے لے رہے ہیں ان کی قربانیاں ہیں اللہ محفظ لحق خیر آبادی کو انڈمن نکوبار پوری زندگی کے لئے قید کر کے ختم کر دیا گیا مزار بھی وہیں پر ہے آج تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں لیکن مجھے میرے رب زلجلال کی ازاد پر یقین ہے میں یہی کہوں گا اے اللہ اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں اے رب زلجلال اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو اگر تو نے ہمارے لئے ایک لمحے کے لئے بھی ناراضی ہے مولا پھر ہمیں محلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائیں تجھے راضی کر کے جائیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے اس لئے ہم قبر میں جا رہے ہیں لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں ان کی ناموس پر کچھ کر تو سکیں عزیزہ نگرہ میں سلطان الاولیاء شہین شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں اسی پر جیو اور اسی پر مرو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا لِلَّهِ الْحَمْدِ مَا دُنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اسی لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے جب تک وہ تیری سپارش نہ کریں اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں نہ بنیں یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے میں یہی میسیج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد اگرہمی نے آخری وقت دیا تھا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے بلحوہ سن سیم احزر کی بندگی اچھی نہیں بلحوہ سن ہوہس کا پجاری خواہشات کا پجاری میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے میں بلحوہ سن سیم احزر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں اور کہتے ہیں جو پیاکو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جو پیاکو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں جو میرے نبی کو نا پسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں جو میرے نبی کو نا پسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں وآخر دابانان الحمدللہ رب العالمین